سانیہا ای پی ایس کو آٹھ سال پیت گئے سولہ دسمبر سال دو ہزار چودہ کو بزدل دشمنوں کے ہاتھوں سے پھولوں کے شہر پشاور میں معصوم پھول مسل دیے گئے جس نے نہ صرف پشاور بلکہ پوری دنیا کو سگوار کر دیا آٹھ سال گزرنے کے باوجود لوہیگین کے زخم آج بھی دازہ ہیں سولہ دسمبر سال دو ہزار چودہ کو تقریباً صبح گیارہ بجے چھے بزدل دشتگرد آرمی پبلک سکول پشاور میں داخل ہوئے دیوار پلانکھر داخل ہونے والے دشتگردوں نے سکول کے ایڈیٹوریم حال میں جاری فورسٹ ایڈ ورکشاپ میں شامل بچوں پر انتھا دن فائرنگ کر دی گولہ بارود اور خود کچھ جیکٹوں سے لیس ترندہ صفت حملہ آورو نے بچوں اور اساتھ سمیت 149 افراد کو شہید کر دیا اس درد تاک واقعہ کے بعد ہر آنکھ عشق بار رہی یوں لگتا تھا جیسے ساری دنیا سوگ میں ڈوب چکی ہے ہر طرف قیامت جیسا سما تھا اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کا خواب دیکھنے والے ماں باپ نے ان معصوم بچوں سمیت اپنے سارے خوابوں کو بھی منومٹی دلے دفن کر دیا اور سب کی زبان پر صرف ایک ہی سوال تھا کہ آخر ان معصوم بچوں کا قصور کیا تھا سانیہ آرمی پبلک سکول کے بزدل دشتگرد اور سہولتکار پانسی پر تو چڑ گئے لیکن 16 دسمبر کا وہ دن ملکی تاریخ کا بھیانک خواب بندر ہے گیا